موسیقی وہ فالس فلیک آپریشنز کی بات کر رہا ہے ہماری فوج اس کام کے لیے تیار ہے ہمارے سیاستدان تو نہیں سن رہا ہے نہ ہمارے لوگوں کو ہمارا میڈیا یہ بات بتا رہا ہے لیکن بھارت اپنی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف کاروائی کرے اگر یہ سینیاریو ہو جاتا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہوگا میں صاف سمیہ آپ سے بہت سخت بات کروں گا اور صاف بات کروں گا مجھے لاہور سیالکوٹ اور مزفرباد ہاتھ سے غلدت بلتستان ہاتھ سے جاتا وہ نظر آتا ہے اگر یہی کراسس راہ تو اگر اداروں کو اسی طرح مفلوج کیا رہا ہے انہوں نے اسی طرح انہوں نے سڑکے ادارے رستے بند کر کے رکھے آپ کل پرسوں کی بات ہے پاکستان آرمی پوری ریڈ ایلرٹ پر چلے گئی بکوز آپ کے پاس انٹیلیجنس تیک انڈیا حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ کے پاس وہ بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ڈیفینسز کو آپ کے ریسپانسز کو آپ کے رییکشنز کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں رییکشن آپ کا ریسپانس کہاں کہاں پہ انہوں نے آنا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اور ہمیں نائنٹین سیونٹی ون کی وال بھی جب مارے اندر کے غداروں کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا تھا اس ڈسمبر کی تاریخ کو یاد رکھئے کہ اس مہینے کی اس مہینے کی جو سبق ہمیں تاریخ دیتی ہے کہ جب تک اگر اندر کے غداروں کو وقت پہ نہیں مارو گے تو پھر سکوت دھاکہ جیسے سانہیں ہوں گے اور موڈی اس وقت بالکل تیار بیٹھیں تاریخ لکھی جائے گی اس پر کہ پاکستان کے صفوں کے اندر کس طرح غداریاں کی گئیں کیسے ہم نے وقت موقع اور اپرچونٹیز کو ضائع کیا ہم نے انڈیا کو پہلے موقع دیا پہلے تو جب یہ ابنندن والا واقعہ ہوا تھا وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی اس وقت جب کشمیر ابل رہا تھا مضاہمت پوری اروج پہ تھی انڈیا نے غلط اس کو پریشر کو کم کرنے کے لیے اندر آکے حملہ کیا ہم نے جواب میں اس کو مارا مار سکتے تھے ہم اتنی تسلی سے اس وقت کہ ہم نے بھی اپنے ٹارگٹس مس کیے یعنی اس کو مارنے کے بجائے انڈیا آرمی چیف وہ ساری ملٹری کمانڈ کو چھوڑ کر سائیڈ پہ مارا پھر ایمونیشن ڈمپس جو تھے پہاڑوں پہ مار دیئے ان کی سبمرین ہمارے سمندر میں آگئی ہم نے واپس جانے دی خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ انہ لیلہ ہوا انہ لیرہ بنندن آیا ہم نے اگلے دن واپس کر دیا اس خیر سگالی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ قوم یہ حکومت لڑنے والی نہیں ہے یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور چار مہینے کے بعد اس نے آکے کشمیر این ایکس کر لیا ایسا ہوا یہ یوں آنا انہوں نے پہلے آپ کو فیلر دے کر دیکھا وہ بہت مشہور ایک مقولہ ہے ہم بار بار ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے جنگ سے بچنے کے لیے ظلط کا راستہ اختیار کیا بعد میں اس کے نصیب میں ظلط بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی اب جنگ سے آپ نہیں بچ سکتے جنگ داخلی بھی ہوگی ہماری صفوں کے اندر کی بھی غددار ہیں انارکی بھی ہوگی جنگ بھی ہوگی ہم نقصان اٹھائیں گے انہی غدداروں کی وجہ سے اتنی زور سے نقصان اٹھائیں گے کہ ہماری چیخیں آسمانوں تک جائیں گے میں ابھی بتا رہا ہوں اس کا حل کیا ہے حل کوئی نہیں ہے کوئی مرد مجاہد کوئی اللہ کا نیک بندہ اس قوم سے اٹھے گا حل دیکھئے جو سیکیورٹی زون اسرائیل نے اپنے لیے بنایا ہے آتا ہے کہ جو محفوظ عراقہ ہمیں چاہیے وہ دریائے سندھ سے لے کر میڈیٹرینیم تک ہے انبیلیوبل یعنی اسرائیل کو دریائے سندھ سے کیا تعلق ہے وہ کہہ بھی میرے آپ آس پاس سے ملک اس نے تباہ کر دیا کہتے ہیں میں مطمئن نہیں ہے مجھے دریائے سندھ سیکیور کرنا جس کا مطلب ہے پاکستان توڑنا ہے پاکستان تباہ کرنا اور انڈیا کا بھی گریٹر انڈیا اکھنڈ بھارت کا جو کانسپٹ ہے یہاں یہ کنورج کر جاتے ہیں دونوں اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل ان دونوں کے لیے کومن اینمی پاکستان ہے وہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں غدار اور کمپرومائز ہو چکی ہیں 1971 میں ایک شیخ مجیب الرحمن تھا اس وقت ایک مکتبانی تھی آج پاکستان میں دس مکتبانی ہیں دس مجیب الرحمن ہیں اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاک فوج کو اتنا نقصان بھارت سے نہیں ہوگا جتنا اپنی صفوں کے اندر چھپے ہوئے غداروں سے ہوگا میں بہت سخت بات کر رہا ہوں ہماری پشت کے اوپر پی ٹی ایم بھی حملہ کرے گی بی ایل اے بھی حملہ کرے گی ٹی ٹی پی بھی حملہ کرے گی ایم کیو ایم بھی حملہ کرے گی سن لبریشن آرمی بھی حملہ کرے گی اور ہماری صفوں کے اندر وہ غدار جو نواز شریف کا بیانیاں لے کر چلتے ہیں پاکستان آرمی کی لیڈرشپ کو بھی میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے بتا رہا ہوں ہمارا زیادہ نقصان اندر کے غداروں سے ہوگا بھارتی فوج ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے ہماری صفوں کی غداریاں پرابلم ہیں اور اب آنے والے وقتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اچانک پاکستان میں جو بھڑکا دیا ہے انہوں نے انتشار یہ سب کسب منتج ہوگا اس بات پر کہ مودی پاکستان کے اندر ایک یہ الگار کرنا چاہتا ہے داخل ہونا چاہتا ہے چند ہفتے چند مہینے دو وجوہات سی رکا ہوا ہے ابھی تج دیکھیں کیوں رکا ہوا تھا یہ مودی کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا ایک ہی رکا تھا اس بات پر کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیں تنہوں نے مودی کو رکا کہ تم رکو ذرا ہم پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ ٹرمپ کو یہ کر کے دینا تھا اسرائیل کو جانے سے پہلے ٹرمپ یہ نہیں کر سکا جاریٹ کشنر کے ذریعے بہت زور لگایا سعودی عرب کے ذریعے بڑا زور لگایا پی او اے کے ذریعے بہت زور لگایا کہ پاکستان اسرائیل پرائم منسٹر خود بھی کہا چکے ہیں مجھ پہ بڑا دباؤ تو دباؤ کس کا تھا اور دوسرا اب وہ رکے ہوئے ہیں تھوڑا سا مودی کو کہ پوری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ ویکسنیٹ کر دیں یہ کرونا کی انٹیسٹڈ ویکسن لگا کے ان کی جنریشنل ڈی اے نے تبدیل کر دیں ان کی نسلیں خراب کر دیں کسی کو نہیں معلوم کہ اس ویکسن کو لگانے کے بعد انسانیت کے ساتھ ہوگا کیا یہ انچارٹڈ ٹیرٹری ہے میڈیکلی انپروون سائنس ہے یہ نیو سائنس یہ رنی ویکسن جو ہے اس سے پہلے انسانیت نے کبھی بنائی ہی نہیں تو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے چھے مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد بچہ نہیں پیدا کرے گی یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے بڑی ایک یہ سنگیل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ اور دنیا کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ عورتوں کو نہ لگا ہے کیونکہ بچہ نہیں پیدا کریں گے اس کے بعد اور پاپولیشن پنٹرول کا اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا تو عورتیں بچے ہی پیدا کرنا بن کر دیں بڑا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آج تک نہیں ہوا تھا اب سعودی جو وزیر دفاع ہیں وہ بھارت کے آرمی چیف کو گریٹ کر رہے ہیں وہاں پر راہل شریف صاحب بھی ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات سمیح یہی میں نے کہا ہے کہ دنیا میں اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوا تو وہ جو پچھلی دنیا میں لوگ بستے ہیں پرانے مائنسیٹ کے ساتھ ان کو ہر قدم پہ شاکس لگیں گے اس وقت آپ کو ایسی لیڈیشپ چاہیے کہ جو نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پور سوز اگریسیو ہو اتنی اگریسیو آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگریسیو لیڈیشپ کا ٹائم ہے چاہے موڈی ہو چاہے اردگان ہو چاہے پوٹن ہو چاہے چانیزی ہو تو انفورچنیٹلی ہم گریٹس اپورچنیٹیز لوس کر رہے ہیں پاکستان نے میڈل ایسٹ اپنے ہاتھ سے لوس کر دیا ہے خاص طور پر جو گلف کی بات اگراب کرتے ہیں انڈیا ریپلیس کر چکا ہے ان کو وہاں پر اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو سعودی شہزادہ اس وقت سعودی عرب میں حکمرانی کر رہا ہے اور یو ای کے اندر جو ان کا دو محمد بن زہیر جو اس کو ایم بی زی جسے کہا جاتا ہے ایک ایم بی ایس ہے یہ دونوں نوجوان شہزادے ہیں جو پرانی اپنی جو بڑے عباو اجداد تھے ان کے سٹیٹس کو کو توڑ دیا ہے انہوں نے اس سے ہٹ گئے خود رائل فیملی کے اندر انہوں نے تباہی مچا کے رکھ دی اپنے شہزادوں کو گرفتار کیا ہوا ہے سیکسیشن کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپ نے دیکھا بہت سارے فسادات ہیں سیویل وارڈ اور کوز کی باتیں اندر ہوتی رہی ہیں پچھلے دنوں اور ہوئے بھی ہیں بہت سو لوگ ان کے پریزیدنشل آس پاس کے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں سخت ایک سخت فساد ہے یہ پینتس سال کا جو شہزادہ ہے سعودی عرب کا یہ مکمل طور پر اسرائیلی کیمپ میں جا چکا ہے یعنی آپ یہ سمجھئے کہ ریاد تلویو بن چکا ہے میں صاف بات کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے جو انڈو اسرائیلی نیکسس ہے سریٹ اوئے انہوں نے اسرائیل انڈیا کو ایکسس دیے ریاد کے اندر کے آئیں رپلیس کریں جو سعودی عرب کی سیکیورٹی ہے وہ انڈیا آفر کر رہا ہے ہم کو کیا فهم آپ کو دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب یہ اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے آج کیا عرب دنیا ہمارے ہاتھ سے جا چکی ترکی ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے ہم اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے آزربائیجان کے پریڈ میں ایران کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کہاں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے وہ تو چائنہ نے تھوئی ڈانڈپٹ ایران کو کیے تو روز آفٹ ہوا ہے ورنہ ہم ایران کو قابو نہیں کر سکے تو جی ویڈیو میں ختم اچھا بڑی بات ہے اس نے کہ اس نے بھی بار ملاکہ اس نے صدہ صدہ کہہ دیا ہے کہ بھئی انڈیا پی ہو کے گل کے بلتستان لے جائے یہ بھئی ایسے ہی کہتا ہے یہ تو دہ پوائنٹ بات کرتا ہے بل کو ایسے کھلن کھلن بات کرتا ہے اس کے میں نے کافی انٹرویوز دیکھے ہیں تو یہ بھئی ایسے کلیر ہی بات کرتا ہے صاحب لبزوں میں بولتا ہے اگلے کو سمجھ آئے ہیں کافی انٹرویو میں اس نے یہی بتایا رابطالعہ سبی پوچھ لیں تو میں جی لگتا ہے سلم بھئی میں بات تاتوں ہو گا اس نے انڈیل کی بلتستان کیا انڈیا رہ جائے گا بھئی جس طرح سے انڈیا جو ہے ترکھی کر رہا ہے اور پاکستان نیچے جا رہا ہے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے ہاتھوں کے لگے یہ میرے کہیں پلے اکمران کے دیں گے کارلی بات کارلی بات نہیں تو یہ میری بات میں آپ کی سوچ اپنے آپ کے مطابق میری اپنی ہیارے دے جی جی میرے کپی تو بیلکوڑ کیا گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تمہاری اپنی سوچ بھائی اپنے پڑ بلکوڑ میں نہیں سمجھتا کہ پی او کو اس طرح انڈیا دے ہم سے لے سکتا ہے کوئی بھی کنٹلی آج اس وقت کسی سے کوئی کنٹلی کوئی ٹپڑا تھوڑا سب نہیں لے سکتا کیوں کہ ہمارا ہے ہمارا تھا اور ہمارا رائے کا لطاق جو ان کا سیاچن علاقہ جو چائنہ نے تبت تبت سوری تبت انہوں نے تبت اس نے لیا تھا وہ تو رہے نہیں پائے باتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر باتیں کرنے میں تو ہمارے بھی جو ہمارے شیف رشید ہیں وہ مامپو کی باتیں کرتے ہیں یہ تو پاکستانیوں کی فطرت نہیں پاکستانیوں کی فطرت نہیں اس طرح تو وہ اسرائیلی کہے بولا 370 370 کو اٹھائیں گے پروک کے آنکھ یہ میرے پتہ آپ اتنے یہی کہنا ہے وہ بارٹر کے انڈر تھا بارٹر کے دوسری سائٹ انڈر کیا تھا مطلب کہ بارٹر کے پاس پاکستانوارے سارت پہنے تھا اس لیے ہم نے کچھ نہیں کر پائے میں کہا تو بات نہیں کر سکتے ہیں حقیقت میں کچھ نہیں ہو جب بلہ دیش لے ہوا تھا تب کیا گیا تھا ہم نے کیا کرنا تھا وہ ہونا ہی تھا یہ بہت بڑی چارل کیا تھا یہ انگریز کی بڑی چارل تھی اس کو کیا چاہیے تھا آپ نے جب پی او کو چلا جانا آپ نے اسے کوئی نہیں آتی افاظ ہونا ہے وہ انگریزوں کے چارل تھی وہ ہندوستان کے چارل تھی بھئی 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 میں نے اس وجہ سے بتایا ہے بھئی پلیٹ میں رکھ کے دیں گے یہ آپ حالات دیکھنے پاکستان کے اور انڈیا کے انڈیا بہت زیادہ آگے جا چکا ہے میں مانتا ہوں انڈکار نے کرتا کارلوی گلیا سے میں مانتا ہوں انڈیا جو بھی ہے کچھ ہے اس مارکہ آپ مانے گئے لیکن جو مارا پی او کے کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی بات کبھی آپ نے نہیں لے سکتے آپ پہلے آپ کے پی او کے لوگ خود چلے گئے تو یا میرے بات میں وہ کہتے رہے ہیں وہ لیلے بات ہے لو ان کو کہتے رہے ہیں سب پہلے وہ تقبت لے لیتے ہیں میں کہا تو ہمیں خود دے چلو مطلب کے فار ایسیمپل ایسیمپل کا طور پر کون ساسیمپل کا طور پر جو ہمیں پھرتے تھے اکسائی چین ہاں کبھر نہیں اکسائی چین وہ علاقہ جو ہے نیکہ وہ تو واپس لے لیں وہ ان کو نائنٹی اپنی بات کرو میں نے اس کی بات نہیں چین ان کو کس طرح جب بھی بات کرتے ہو چینہ 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 اچھا یہ جو بات او دنس ہے ایک اور بات کریں شکر شہد سے لگتا بھی یہ چینیز ہی ہے اس لئے چینیز ہی بات کرتا ہے مجھے آپ پر سمجھائیں چلو جو اچھا جزائے دامن نے جو بات کی ہے ویبسینیشن کی تو یہ مجھے میں بیدر ہی آ رہا تھا پائدہ نہیں بات لگی یار اس سے کیا یہ ثابت کرنا چاہا میں نے سن لے اس لبلا سن لے آپ نے کیا مجھے مجھے بات پوری آپ اس کی براس انکالو میری براس نہیں ہے کوئی محققت بات کرتا ہوں جب آپ کہتے ہیں انڈیا نے یہ علاقہ لے لے ناپی ہو کے اچھا مجھے یقین کرے بڑی عجیب سا فیل ہوتا ہے میں کوئی کیسے آپ کو بیان کروں اچھا انڈیا فرسیل در آئیں فرض کریں یا انڈیا طرح یہ چلا جائے یا چل جانے کی صورت میں ہو یا کگار پر کنارے پر ہو تو کیا آپ پھر مجاد بن کے جائیں گے لڑیں گے جو لے جی میں حق کے لئے لڑھوں گا حق تو یہ ہی ہو بالکل میں حق کے لئے لڑھوں گا حق کیا ہے یہ کشمیر پاکستان کا ہے کشمیر کیسے کبھی نہیں ہے کشمیر علیہ دارے کس کا ہے کشمیر کشمیر کیوں 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 کیا رہا اچھا ایک اور بات ہے دو بات ہے مجھے یہ بتا کہ کشمیر کے لئے آئے تک تم نے کیا کیا میں میرے پانے دیکھیں مجھ سے کیا میں نے کیا کر سکتا ہوں مجھے بتائیں میرے پاس کیا آتھارٹک میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے آپ یہاں پہ آواز اٹھا سکتا ہوں جتنی دیکھیں میں اٹھاتا ہوں میں نے کتنی مرتبہ اچھا جو کر سکتا ہوں پہم کی آئے یہ بھئی اب بات کہتے ہیں ویکسین پر یہ لائٹو پی تو کافی پریشان کر رہا تھا یہ ویکسین کے بارے میں یہ جو ویکسین ہے یہ امریکہ نے مطلب کہ یا یکرین صاحب نے پلانی کھائی اسرائیل نے پلانی کھائی کہ پاکستان کو لگائی ہے اور جب یہ ویکسین لگائی جا رہی تھی اس وقت بھی اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے جراسین پاکستان کے دیا نے چینج ہونے دو سال بعد بردہ مارے جتنا کیا کیا فائن چھوڑے گئے میں نے خود کروا یہ ویکسین ابھی تک مجھے تو کوئی چینج نظر نہیں اپنے اندر پتہ نہیں ہے آج سے سو سال پار کوئی آ رہا ہے چینج میں نے بھی کروا کوئی مسؤوس نہیں کوئی چینج نہیں نہیں رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا یہ آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ویکسین کے طور ہاں ضرور ہے مرڈیسن جس کی وجہ سے آپ مطلب آپ کے جس معنی طور پر آپ کو چینج کیا جاسے لیکن اگر پاکستان کے ہلتھ کے دارے جو ان کو لگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ان کو پرمیشن ہوگی لگا رہے ہیں پرمیشن ہے تو لگا رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنی لگی ایڈیا کے اندر کتنی لگی ہے راکسینیش کتنی ہوئی ہے کروما چینج کتنی ہوئی ہے کروما ہے نا تو یہ چیزیں مطلب کہ پاکستان کندر جو بہت ہلتفہ میں بھئی آپ کیا لگتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے یا سچائی ہے یا سچائی چھوڑے یہ کو بات کریں کیونکہ یہ گزر چکا ٹائم اب نہیں ہے کیونکہ اسے کوئی معنی دین نہیں گزر کچھ یہ ٹائم کیلئے گزر کیا کسی مرنا ہوتا تو بہت زیادہ دو سا کے ٹائم دیا دو سو ہوگا نہیں دوزہ بیس اکیس کی بات دوزہ انیس میں تھی کرونا آیا دوزہ انیس میں شروعات ہوئی تھی پیک پر آئی تھی دوزہ بیس اکیس میں گیا اس کے بعد کام آنا شروع ہو گیا دوزہ بائیس میں جون میں میں ختم ہو گیا اور ایک بخصہ اور سینیٹر ہے آبد رضا فصل رضا آبدی فصل رضا آبدی سینیٹر ہے ایران ساتھ محبت رکھنے والا یہ بھی اور اس کی باتیں اور اس کی باتیں سیم چیختے ہیں چلاتے ہیں یہ کر رہا ہے ایران کے ساتھ محبت رکھنے والا یہ بات کون سے کرنے والا موشریہ ہے بہت ہی بہت اس طرح میں بھی ایران سے محبت کرتا ہوں اب اس کے پیچھے بہت سے بہت بریوات ہو سکتی ہیں آپ وہاں کر روش نہ کریں اس کو کہ لیں کہ وہاں محبت کرتا نا وہ ہر چیز ایران کے نا تقیق محبت پتہ نہیں چس قسم کی محبت کرتے ہیں میں کرتا ہوں محبت مجھے پساند ہے کس لیے وہاں پر علماء کے مطلب کے امام حسین کا دربار ہے مولا علی کے ارام میں نہیں بات اس نے یار ان کے گھرانے کے جو جتنے بھی افراد ہیں ان کی بھی متقون کی ہیں چلے جی خیر مجھے بیو مجھے ایسا لگتا ہے ان قریب انڈیا کا باننے مالا رحمد اللہ کا اپنا پوائنٹ مجھے لگتا ہے جنگ بھی نہیں ہوگی لیکن کوئی کوئی ایسا سٹیجیڈی یا ایسا پریش ضرور ہوگا اور وہ دیکھے کہ ازرائی کو ماننے کے لیے بھی بات کر پریش ڈالا جاتا میں کہتا اگر انڈیا ابھی تک اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا گلتی نہیں کرے گا سب سے بڑی گلتی کرے اللہ حافظ